السلام علیکم ویور ویور امیدہ آپ لوگ خیلت سے ہوں گے اس سے پہلے ویڈیو میں نے بنایا تھا اسکیویشن کے حوالے سے کہ ہم آٹو لیول سے اپنا اسکیویشن جو ہے وہ ایس پر ڈرائنگ کس طرح کر لیتے ہیں وہ سارا جو طریقہ کار تھا وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کیا تھا اب اس کے بعد جو نیکسٹ پیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جب ایس پر ڈرائنگ اسکیویشن کیا تو اب یہ ہمارا جو نیچے سائل ہیں تو ظاہری بائی جواب لوگ سکیویشن کریں گے تو وہ لوز ہوگا مطلب مشین کے ساتھ تھوڑا سا ڈاؤن ہوتے ہیں پھر اس کو لیول کرنا پڑتا ہے اور یہ خیال کر لینا چاہیے کہ آپ لوگوں نے فیلنگ نہیں کرنا مثال کہ یہ جگہ پہ آپ کا پانچھے انچ مٹی کا ضرورت ہے تو وہاں پہ آپ کو مٹی نکاننا پڑے گا دو تین چگر ہیں تو آپ وہاں پہ لیول کر کے پھر آپ لوگ اس کا جو ہے کمپیکشن کھر لے اس کا وجہ یہ ہے کہ بڑا رولر تو آپ لوگ لائے نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ میں یہ گر بنے ہوئے اگر وہ سٹوک دے گا تو اس کی جنیس میں کریک جنریٹ ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اسی طرح چھوٹا سا جو رولر ہے ایک ٹن والا وہ لانا پڑے گا تو یہاں پہ ہم نے لیول کیا اور لیول کے بعد پیر یہاں پہ ہم نے اس کو کمپیکشن کر دیا یہ فراپر ٹھیک ہے تو یہاں سے لے کر یہ ہمارا ایریا ہے جہاں پہ ہمارا رافٹ فاؤنڈیشن آ رہے کیونکہ یہاں پہ جو ڈیزائن ہوا ہے وہ رافٹ کے حساب سی ہوا ہے ادھر کا جو بیرنگ کے پیسٹ یہ وہ کم ہے تو اسی وجہ سے یہاں پہ جو سٹرکٹن انجنئر ہیں انہوں نے رافٹ جو ہے ریکمینڈ کیا تھا اور ڈیزائن میں رافٹ دیا تو سیکنڈ فیز آپ لوگ کا پھر یہ ہے کہ آپ لوگ نے اسی طرح اسکیبیشن کر کے پراپر لیول کرنے اس کے بعد آپ لوگ نے کمپیکشن کرنے اس طرح یہ ہم نے پراپر کمپیکشن کر دیا اور اگر ضرورت ہوں تو کبھی کبار اس کے اوپر آپ ایب ڈیٹی فیلڈ ڈینسٹی ٹیسٹ بھی لگا سکتے ہیں جو تقریباً نائنٹی فائف آنا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ اگر ضرورت ہے تو وہ بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں اگر پراپر تسلی کرنا ہے تو پھر آپ لوگ نے اس کے اوپر ایب ڈیٹی ٹیسٹ بھی لگانا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم لیول لگا کے ٹیا جگہ جگہ پھر اور اس کے حساب سے ہم اس کے لین کریں گے وہ ہمارا تڑ پیز ہوگا پھر اس کے بعد ہم مارکنگ کر کے اپنا راپٹ سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ راپٹ کے اوپر میں ویڈیو بنا دوں گا